موسیقی ابھی تک ہم نے جتنی بھی ایکریجنز کو سٹڈی کیا وہ ہمارے پاس ایک ویریابل میں تھی اب ہم کچھ ان ایکریجنز کو سٹڈی کریں گے جو ہمارے پاس دو ویریابل میں ہوں گی اس طرح کی ایکریجنز کو سال کرنے کے لیے ہمیں ایک پیر آف ایکریجنز چاہیے ہوتا ہے اور اس پیر آف ایکریجنز کو ہم کہتے ہیں سسٹم آف سائیملٹینیس ایکریجنز ایک چھوٹی سی اگزیمپل سے ہم اس طرح کی ایکریجنز کو سال کرنا سیکھتے ہیں فار اگزیمپل ہمارے پاس ایک question ہے کہ sum of two numbers is 10 and difference of those numbers is 4 find the numbers اب سب سے پہلے تو ہم اس statement کو equations کی form میں لے کے آئیں گے ہم لیٹ کر لیتے ہیں کہ x and y جو ہیں وہ ہمارے پاس دو نمبر ہیں so x plus y is equal to 10 ایک equation ہمارے پاس یہ بن گئی اور x minus y is equal to 4 دوسری equation ہمارے پاس یہ بن گئی اب یہ دونوں equations جو ہیں وہ دو variables میں ہیں x and y although یہ ہمارے پاس linear equations ہیں اب یہ ہمارے پاس ایک system of simultaneous equations ہے اس طرح کی system کو solve کرنے کی ہمارے پاس چار method ہوتے ہیں پہلا method ہوتا ہے by substitution جس میں ہم کسی ایک equation میں سے کسی ایک variable کی value نکالتے ہیں in terms of other variable اور وہ دوسری equation میں put کر کے solve کر دیتے ہیں دوسرا method ہوتا ہے elimination elimination میں ہم دونوں equations کو add یا subject کر کے کسی ایک variable کو eliminate کر دیتے ہیں then solve کرتے ہیں تیسرا method ہوتا ہے matrices جس میں ہم matrices کے ذریعے solve کرتے ہیں اور چوتھا method ہوتا ہے graphing جس میں ہم graph بنا کے equations کو solve کرتے ہیں ہم ہم عمومن by substitution اور by elimination method جو ہے وہ use کرتے ہیں so اس کو ہم by substitution solve کرتے ہیں by substitution solve کرنے کے لیے ہم ایک equation لیتے ہیں لٹکے ہم لیتے ہیں x plus y is equal to 10 یہاں سے ہم y کی value نکالتے ہیں in terms of x تو یہ ہمارے پاس آ جائے گی y is equal to 10 minus x یہ جو ہمارے پاس y کی value آ گئی ہے یہ ہم اس equation number 2 میں put کر دیں گے y کی جگہ پہ یہ ہو جائے گا ہمارے پاس equation ہے x minus y is equal to 4 y کی جگہ پہ ہم نے put کرنا ہے 10 minus x x minus 10 minus x is equal to 4 x minus 10 plus x is equal to 4 اور 2x is equal to 14 and x is equal to 7 x کی ہمارے پاس اب یہاں سے value آ گئی یہ جو value ہے x کی یہ ہم اس equation number 3 میں put کریں گے تو یہاں سے ہمارے پاس y کی value آ جائے گی as equation is y is equal to 10 minus x x کی value ہمارے پاس ہے 7 y is equal to 10 minus 7 so y is equal to 3 ہمارے پاس values آ گئیں 7 and 3 کہ جن کو ہم sum کریں گے تو ان کا answer 10 آئے گا اور اگر ہم ان کو subtract کریں گے تو اس کا answer 4 آئے گا ہم نے equations of two variables کو solve کرنا سیکھا جس میں ہم نے ایک example لی کہ sum of two numbers is 10 and difference of those numbers is 4 اس کو ہم نے equations کی form میں convert کر لیا x plus y is equal to 10 and x minus y is equal to 4 اور اس کے بعد substitution کے method سے ہم نے solve کیا جب بھی substitution کا method ہم use کریں تو ہم ایک variable کی value نکالیں in terms of other variable اور وہ جو value ہوگی وہ ہم نے یہاں پہ نکالی y is equal to 10 minus x وہ value ہم دوسری equation میں put کر کریں تو ہمارے پاس ایک variable کی value آ جائے گی وہ جو value آئے گی وہ ہم اس equation میں put کریں جو ہم نے دکھالی تھی دوسرے variable کی value in terms of other variable تو وہاں سے ہمارے پاس دوسرے variable کی value بھی آ جائے گی یہ تو تھا کہ ہم نے ایک system دیکھا جس میں ہمارے پاس دونوں linear equations ہیں ابھی ہم ان equations کو دیکھتے ہیں جن میں ہمارے پاس ایک linear equation ہو اور دوسری quadratic equation ہو for example ہمارے y is equal to 7 and x square minus x y plus y square is equal to 13 اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک linear equation ہے اور دوسری quadratic equation ہے اس طرح کی equations کو ہم by substitution solve کریں جو ہمارے پاس linear equation ہوگی اس میں سے ہم ایک variable کی value find کریں in terms of other variable اور وہ جو value ہوگی وہ ہم اس quadratic equation میں put کر دیں گے تو ہمارے پاس ایک variable کی value آ جائے گی اس کو ہم solve کرتے ہیں x plus y equal to 7 تو یہاں سے ہم x ہمارے پاس ہو جائے x is equal to 7 minus y یہ جو x کی value ہے یہ ہم quadratic equation میں put کریں x square minus x y plus y square is equal to 13 جہاں جہاں پہ x ہے وہاں پہ ہم 7 minus y put کر دیں گے اور solve کر لیں گے یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 7 minus y square minus 7 minus y into y plus y square is equal to 13 اس کو solve کریں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا y y square minus 7 y plus 12 is equal to 0 یہ simply square کو open کیا ہے اور اس کے بعد ان کو add subtract کیا ہے یہ steps آپ خود کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ quadratic equation بنتی ہے اب اس quadratic equation کو ہم y solve کر لیتے ہیں جب اس کو ہم by factorization y solve کریں گے تو اس کے ہمارے پاس factors بنیں گے y minus 3 and y minus 4 is equal to 0 اور y minus 3 is equal to 0 اور y minus 4 is equal to 0 یہ ہمارے پاس y کی 2 values آ گئیں y is equal to 3 اور y is equal to 4 یہ جو دونوں values ہیں y کی یہ ہم is equation number 1 میں y کی جگہ پہ put کریں گے تو وہاں سے ہمارے پاس x کی values آ جائیں گی x کی equation ہمارے پاس x is equal to 7 minus y پہلے ہم y کی جگہ پہ 3 put کرتے ہیں تو x is equal to 7 minus 3 is equal to 4 then ہم y کی جگہ پہ 4 put کرتے ہیں تو x is equal to 7 minus 4 اور x is equal to 3 اب ہمارے پاس یہ solution set آ گیا جس میں ہمارے پاس y کی values جو ہیں وہ 4 بھی ہو سکتی ہے 3 بھی ہو سکتی ہے similarly x کی value بھی 4 بھی ہو سکتی ہے 3 بھی ہو سکتی ہے so this solution set is 4 3 and 3 4 this is the end of this example simply ہم نے by substitution یہ کی کہ ایک linear equation تھی اس میں سے ایک variable کی value نکالی اور جو value تھی و اس quadratic put کر دی اور اس کو solve کر لیا تو وہاں سے ہمارے پاس دوسرے variable کی value آگئی اور وہ value ہم نے پہلے ویریابل کی value بھی find کر لی جتنے بھی ہمارے پاس exercise 4.8 کے questions ہیں وہ اسی method کے ذریعے ہوتے ہیں چاہے ہم ان کو by substitution کر لیں چاہے ہم by elimination کر لیں ہم next lecture میں exercise number 4.8 کو solve کریں گے جن میں ہمارے پاس system of ingredients دیے گئی ہیں اور ان کو ہم نے یا تو by substitution solve کر 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 نا ہوگا یا by elimination solve کر نا ہوگا اور example ہم solve کرتے ہیں example ہمارے پاس ہے x square plus y square plus 4x is equal to 1 this is one equation another equation is x square plus y minus 1 whole square is equal to 10 ہمارے پاس وہ quadratic equations جو کہ دو variables میں ہوں اور ان میں x y term جو ہے وہ missing ہو اور دونوں کے x square اور y square کے coefficients same ہوں تو اگر ہم ان کو subtract کریں تو وہ ہمیں ایک linear equation دیتی ہیں اب یہ جو equation ہے اس کو simplify further کرتے ہیں x square plus y square minus 2 y plus 1 is equal to 10 اب اس میں x square اور y square coefficient بھی 1 ہے اور اس equation میں x square y square کا coefficient 1 ہے دونوں میں x y term جو ہے وہ missing ہے تو ہم ان دونوں کو subtract کریں جب ہم دونوں کو subtract کریں x square plus y square plus 4x is equal to 1 and x square plus y square minus 2y plus 1 is equal to 10 subtract کریں گے تو ہمارے پاس جو equation آئے گی وہ آئے 4x plus 2y plus 8 is equal to 0 اور simplified form میں ہم اس کو اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں اگر ہم دو کامل لے لیں یہاں سے یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 2x plus y plus 4 is equal to 0 اب یہ ہمارے پاس ایک linear equation بن گئی ہے اب اس equation میں سے چاہے x کی value نکال لیں چاہے y کی value نکال لیں اور وہ x یا y کی value ہوگی وہ ہم چاہے اس equation میں put کر دیں جو quality union ہے چاہے دوسری quality equation میں put کر دیں تو ہمارے پاس variables کی values ہے کہ صرف ہم نے پہلے ان کو subtract کر کے ایک linear equation بنانی ہے جو کہ پہلی example میں ہمیں 7 ہی دی گئی ہوتی تھی لیکن اس example میں دونوں cardatic دی گئی ہیں لیکن ان میں x y term وہ missing ہے سب سے پہلے ہم ان کو subtract کریں گے ایک linear equation بنائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو solve کریں گے